اگر آپ کا ویزا رینیول ہوا ہے اور ابھی تک آپ اپنا ایمریس آئیڈی حاصل نہیں کر پائے تو آپ اپنا ڈیجیٹل ایمریس آئیڈی کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو آئیسی اے کی اپلیکیشن ڈالوڈ کرنی پڑے گی جو کہ پلے سٹور میں اویلیبل ہے اور وہاں پر ریجسٹر ہونا پڑے گا لیکن اگر آپ کا موبائل نمبر غلط ریجسٹر ہے آئیسی اے کے ریکارڈ میں تو پھر آپ کیسے آئیسی اے کی اپلیکیشن میں لوگن ہو سکتے ہیں اس کی مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور یور لرننگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو حاصل ہو سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آئیسی اے کی اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس ملے گا یہاں پر آپ کو ایک ریجسٹر کا آپشن ملتا ہے اگر آپ کا موبائل نمبر آئیسی اے کی ریکارڈ میں کریکٹ ہے تو آپ نے ریجسٹر پر کلک کر دینا ہے ریجسٹر پر کلک کرتے ہی آپ کو ایک ایمیل ریسیو ہوگی جو کہ آئیسی اے کی طرف سے ہوگی آپ نے ایمیل کو اوپن کرنا ہے اور سپرول ڈون کرنا ہے نیچے آپ کو کمپلیٹ ریجسٹریشن کا لنک ملے گا آپ نے اس لنک کو اوپن کر لینا ہے اور جو بھی ریکوائیڈ انفرمیشن ہوگی آپ نے وہ انٹر کر دینا ہے اور اپنا پاسورڈ کر لینا ہے اس طرح سے آپ ڈریکٹلی آئیسی اے کی اپلیکیشن میں لوگ ان ہو سکتے ہیں یہ میتھڈ آپ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کا موبائل نمبر ریجسٹر ہوگا آئیسی اے کے ریکارڈ میں لیکن اگر آپ کا موبائل نمبر آئیسی اے کے ریکارڈ میں غلط ریجسٹر ہے یا ریجسٹر نہیں ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک دوسرا آپشن ملتا ہے سائن ان وید یو ای پاس آپ نے یو ای پاس کی اپلیکیشن کو دوارون کر لینا ہے یو ای پاس پر ریجسٹر ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ نے plکسٹور سے یو ای پاس کی اپلیکیشن کو دوارون کرنا ہے اور اس کو ا Open کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ انفرمیشن پروائیڈ کی جائے گی جس کو آپ نے read کر لینا ہے اور پھر skip کر دینا ہے سکپ کرنے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا create account I have an account کا اگر آپ کے پاس پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو آپ I have an account کو چوز کریں گے اگر آپ نیا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہو تو آپ create اکاؤنٹ کو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد terms and condition کا پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے terms and condition کو read کر لینا ہے اور پھر accept کر دینا ہے accept کرنے کے بعد continue پر click کرنا ہے continue پر press کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا جو کہ amrass id کے مطلق ہوگا آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس old amrass id ہے کے نہیں اگر آپ کے پاس old amrass id ہے تو آپ نے yes can now پر click کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس old amrass id نہیں تو آپ نے no I don't have an amrass id پر click کر دینا ہے no I don't have an amrass id پر click کرتے ہی آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے amrass id کی detail manually enter کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے continue کر دینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس amrass id ہے تو آپ نے yes can now پر клиک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے camera کو value کر دینا ہے اور amrass id کو scan کر لینا ہے amrass id scan کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کی personal information آجائے گی آپ نے اس کو verify کر لینا ہے اور پھر confirm پر click کر دینا ہے confirm پر click کرنے کے بعد mobile and email verification کا page open ہو جائے گا جہاں پر آپ نے اپنا mobile number enter کرنا ہے اور email enter کرنی ہے اس کے بعد آپ نے verify پر click کر دینا ہے verify پر click کرنے کے بعد آپ کے mobile number پر ایک OTP ریسیو ہوگا آپ نے OTP انٹر کر دینا ہے OTP انٹر کرنے کے بعد آپ کو ای میل کی ویریفکیشن کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ نے ویریفائی یور ای میل پر پرس کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو UAE پاس کی طرف سے ایک OTP ریسیو ہوگا آپ نے وہ OTP یہاں پر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد create pin کا page open ہو جائے گا آپ نے create pin پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی چار ڈیجٹ کا ایک pin بنا لینا ہے اور اس کو ویریفائی کر لینا ہے pin create کرنے کے بعد آپ کے سامنے one more step کا page open ہو جائے گا آپ نے اس کو read کر لینا ہے اور continue پر پرس کر دینا ہے اس کے بعد face verification کا page open ہو جائے گا آپ نے اس کی گائیڈ لائن کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد continue face verification پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایک frame open ہو جائے گا جس میں آپ نے اپنے face کو کیمری کی مزد سے سکین کر لینا ہے face verification کے بعد ایک نیا page open ہو جائے گا جو کہ new password کا ہوگا آپ نے ایک نیا password create کر دینا ہے اس طرح سے آپ ue pass کی application پر register ہو جو گے لیکن اگر create pin کے بعد face verification کا page open نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے home پر آ جانا ہے home پر آپ کو upgrade کا option ملے گا آپ نے upgrade کے option پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے face verification کا page open ہو جائے گا آپ نے continue face verification پر click کر کے اپنا face scan کر لینا ہے اور پھر password create کر دینا ہے ue pass application کا password create کرنے کے بعد آپ نے ica application کو open کر لینا ہے یہاں پر آپ کو sign in with ue pass کا option ملے گا آپ نے اس پر click کر دینا ہے sign in with ue pass پر click کرتے ہی آپ کے سامنے ue pass authentication کا page open ہو جائے گا آپ نے confirm پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ue pass کا 4 digit کا pin code enter کرنا ہے جو کہ آپ نے registration کے دوران بنایا تھا تو اس طرح سے آپ ue pass application کی مدد سے ica application میں login ہو جائیں گے اور اپنا digital MRS ID حاصل کر سکیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو informative لگی ہو تو آپ چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کو press کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی notification آپ کو حاصل ہوتے رہیں برای جلگا گے